الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصا على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب اذیم ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشركین ان ینزل عليكم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علا كل شيء قدیر علم تعلم ان اللہ له ملک السباوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولي ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الكتاب لاؤ یردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفو واسفہو حتى يأتي اللہ بأمره ان اللہ علا كل شيء قدیر وعقیبوا الصلاة وعاتوا الزکاة وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن یدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل ہاتوا برحانكم ان كنتم صادقین بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارا على شيء وقالت النصارا ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم تب بشرح لي صدري ويسر لي امري وحل اللقطة من لساني يفقه قولي آواز رب بہتر کرو اللہم ربنا الحمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمين سورہ بقرہ کا جو حصہ اس وقت تسلسل کے ساتھ غیر درس ہے ذہن میں تازہ کر لیجئے یہ وہ دس رکووں سے دو آیات زائد جو پانچوے رکو سے لے کر اور پندوے رکو کے شروع تک پھیلا ہوا ہے اس میں خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے یعنی یہود سے بنی اسرائیل سے اس کو ہم نے اولاً دو حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلا حصہ جو ایک رکو پر مشتمل ہے پانچوہ رکو سات آیات پر وہ اصل میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب اور انہیں دعوت ایمان قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی براہ راست دعوت اس کے بعد سے یوں سمجھئے کہ ملامت والا حصہ شروع ہوا بقیہ نو رکو اور دو آیتیں یہ در حقیقت بنی اسرائیل کے تاریخ کے مختلف واقعات اور خاص طور پر اس کے دوران ان سے جو عملی گمراہیوں کا ظہور ہوا جو اعتقادی گمراہیاں ان میں پیدا ہوئیں جو اخلاقی گمراہیاں ان کے در پیدا ہوئیں ان کا تذکرہ ہے بحثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قرارداد جرم ہے جو ان کے پر آیت کی گئی ہے فرد جرم ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ اس مقام سے مرتبے سے معذول کیے گئے جس پر دو ہزار برس تک فائز رہے اس لیے کہ تقریباً ساڑھے چودہ سو قبل مسیح میں تورات اتا کی گئی بنی اسرائیل کو اور وہاں سے ان کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے بحثیت امت مسلمہ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجْعَلْنَاهُ هُدَلْ لِبَنِي اسرائیلِ أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ بحثیت امت مسلمہ ویسے بنی اسرائیل کی تاریخ چار سو سال قبل سے شروع ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کے زبانے سے اس لیے کہ حضرت یعقوب ہی کے بیٹے بارہ تھے اور چونکہ ان کا لقب تھا اسرائیل تو وہ بنی اسرائیل کہلائے بارہ قبیلے جو ان بارہ بیٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے لہذا ویسے تاریخ چلے گی تو حضرت یعقوب کے زمانے سے چار پانچ سو سال قبل امت مسلمہ کی حیثیت انہیں حاصل ہوئی ہے جب انہیں کتاب اور شریعت عطا کر دی گئی یہ ساڑھے چودہ سو قبل مسیح کا بات آئی حضور پر وحی کا آغاز چھ سو دس عیسوی میں ہو رہا ہے تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ دو ہزار اور ساٹھ برس کا فصل ہے تورات دیے جانے میں اور قرآن مجید کے نزول کے آغاز میں اتنے عرصے تک بلکہ اور سمجھئے کہ بارہ برس اور اس لیے کہ ان کی معذولی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ اور مقام پر نصب کیے جانے یہ منصب انہیں عطا کیے جانے کے لیے علامت ہے تحویل قبلہ اور تحویل قبلہ جو ہے وہ چھ سو بائیس میں ہجرت ہوئی ہے اور یوں سمجھئے کہ چھ سو چوبیس کے آس پاس یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے اس وقت تک گویا کہ وہ سابقہ امت مسلمہ کی حیثیت سے انہیں اکنالیج کیا گیا ان کی ایک حیثیت تسلیم کی گئی یہی وجہ ہے کہ حضور نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف اخ کر کے نماز پڑھی گویا کہ ابھی اسی امت کی تاریخ کا دور چل رہا ہے اور انہی کا جو قبلہ ہے وہی گویا کہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے امت مسلمہ کی البتہ تحویل قبلہ علامت بن گیا کہ اب اس کا دور ختم ہوا وہ معذول کر دیئے گئے ایک نئے مرکز کے گرد ایک نئی امت کا وجود جو ہے اب ہو چکا ہے اور اب یہ اس مقام پر نصب کیے گئے تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے سابقہ امت کی معذولی اور ایک نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس منصب پر فائز ہونا اس کے زمن میں یہ فرد جرم ان پر آئیت کی جا رہی ہے کہ یہ یہ تمہارے جرائیم تھے یہ یہ تمہاری غلطیاں ہیں یہ یہ کوتاہیاں ہیں جس کی منا پر تم اب اس منصب سے محروم کیے جا رہے ہو اور تمہاری جگہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیے جا رہا ہے یہ جو نو رکو اور دو آئیتیں بنتی ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ اس کو بھی پھر ہم نے تقسیم کیا تھا کہ پہلے دو رکو چھٹا اور سواتمہ رکو وہ خالص واقعاتی انداز ان کی تاریخ کے بعض واقعات جن میں اللہ تعالی نے اپنے خصوصی احسانات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی طرف سے جو اس کی ناشکری ہوئی اس کا تذکرہ ہوا وہ خالص واقعاتی انداز میں لاکر اور گویا کے اس فرد جرم کو ایک طریقے سے مکمل کر دیا گیا ہے ساتھوے رکو کے آخر میں جہاں اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ سادن ہو گیا یہ گویا کہ آیت مبارک کا جو ہے تو چھٹے اور ساتھوے رکو کا ایک مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد اب بقیہ جو ساتھ رکو رہ گئے ہیں اب ان میں سے یوں سمجھئے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایک رکو اور رہ گیا ہے ان میں ان کی گمراہیاں اعتقادی جو مستقل نوعیت کی تھی ایک تیوے واقعات جو کہ چھٹے اور ساتھوے رکو میں بیان ہوئے لیکن ایک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ان کا جو تذکرہ ہوا ہے تو وہ خاص طور پر میں آپ کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہ نئی امت مسلمہ کے لئے پیشگی تمبیح کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ یہ خرابیاں سابقہ امت مسلمہ میں پیدا ہوئیں مبادع مسلمانوں تم بھی انہی راہوں پر چلو اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ یہ امت بھی بحیثیت مجموعی انہی راستوں پر چلیئے حضور کی وہ حدیث میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں لَتَتَّبِعُنَّ سُنْتَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ تم بھی لازم انہی لقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو جائے گا جس پر کے پھر صحابہ نے پوچھا الْيَهُودُ وَالْنَسَارَةِ حضور کیا آپ یہود وَالْنَسَارَةِ کے معلے میں فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اور ہماری امت بھی انہی کے نقش قدم کی پیرمی کرے گی آپ نے فرمایا فَمَن وہ نہیں تو اور کون ظاہر بات ہے تم سے پہلے کی امتِ مسلمہ وہ تھے ان کے پاس بھی کتاب تھی وہ بھی ایک جلیل قدر پیغمبر کے امتی تھے پھر ان کے ہاں تو انبیاء کا تار ٹوٹا نہیں چودہ سو برس تک کم سے کم یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام تک تو وہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے پھر اس کے بعد چھے سو برس کا ایک وقفہ ہے فترت النبوت کا اور اس کے بعد آخری نبوت حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ جو صورتیں تھیں جس کے اندر کے وہ مبتلا ہوئے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی گمراہیاں پھر ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئیں اب یہ جو رکو ہے یہ خاص طور پرش میں ان کی ان شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس تیرے رکو میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے زمن میں اور مسلمانوں سے جو انہیں حسد پیدا ہو گیا تھا پچھلے رکو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے اور یہ بھی بات کہ در حقیقت یہ جو نبوت اور رسالت محمد کو منتقل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں جبرائیل کی وہی پرانی دشمنی ہے جس کا ظہور ہوا ہے ورنہ یہ کہ واقعتاً اس نبوت کے اور رسالت کے تو ہم ہی حق دار تھے چاہے وہ مانتے نہیں تھے زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو یارفونہو کما یارفون ابناہو ہم ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے تو اس حوالے سے اب ان کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی تو ایک تو وہ اپنے اس حسد اور بغز کا اظہار کرتے رہتے تھے حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ترہ سے آپ کی توہین کرنا اور جیسے ایک خباست نفس کسی کے اندر ہو لیکن ساتھ جرت نہ ہو تو کھل کر بات بھی نہ کر سکے لیکن بڑے گھٹیاں انداز میں بڑے چھچوریں انداز میں اپنے دل کا جو غیز ہے اپنے دل کے اندر جو جلن تھی اسے نکالنے کی کوشش کرنا ایک حضور کے خلاف اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو پھر واپس لانے کی فکر کرنا اور حسد اصل میں اسی کو کہتے ہیں حسد میں اور رشک میں فرق یہی ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے آپ یہ چاہیں کہ یہ خوبی ان سے سلم ہو جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور اگر یہ ہو کہ وہ خوبی اللہ نے اس کو دی ہے اسے مبارک ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ خوبی عطا کر دے تو اس میں ہرگز کوئی بری بات نہیں یہ رشک ہے رشک کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی آپ نے خیر دیکھا خوبی دیکھی بھلائی دیکھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اپنے لئے بھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت یحیاء کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم کے وہ احوال دیکھے اب ان کی وہ ذہانت تھی یا ان کی نیکی تھی یا یہ کہ ایک بلکو بے موسمی پھل جو ان کے ہاں آ رہے تھے ان کے حجرے کے اندر رکھے دیکھتے تھے یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور جب پوچھا گیا کہ انہ اللہ کے حاضر قالت ہوا من اندلہ یہ اللہ کے پاس سے خاص آ رہے ہیں اگرچہ اس میں ہم جاہاں مہاں اس مقام پر پہنچیں گے تو بہرحال جو تفسیری اختلافات ہیں وہ بیان کروں گا میں لیکن یہ کہ جو بھی ان کے اندر نیکی تقوی تحارت پھر یہ کہ رشد ذہانت فہم تفقہ اس کی جو مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو فوراً اللہ تعالی جرے متوجہ ہوئے اللہ مجھے بھی ایسی اولا حضرتہ فرما دے تو یہ رشد ہوگا کہ حضرت مریم میں جو چیزیں دیکھیں انہی کے حوالے سے دل میں ایک ہوق سی اٹھی کہ اللہ تعالی مجھے کوئی ایسا بیٹا حضرتہ فرما دے جس میں یہی تمام عصاق موجود تو رشد بری شئے نہیں ہے وہ تمہارا ایک محمود صفت ہے اس سے تو انسان کے اندر خیر کے لیے بھلائی کے لیے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے حسد یہ ہے کہ جو خیر یا خوبی کسی کو مل گئی ہے وہ اس سے سلب ہو جائے وہ اس سے محروم ہو جائے اور ہمیں وہ مل جائے اس حوالے سے جو اس کا پہلا حصہ حسد کا کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ورگلائیں اور ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے جیسے کہ ابلیس کا یہی طرز عمل ہے وہ خود راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا کہ اب اولاد آدم کو بھی گمراہ کرنا ہے یہی گویا کہ اس کا مقصد عزیز زندگی کا مقصد یہی ہے اسی طریقے سے ان یہودیوں کے یہ تمام حد کندے تھے مسلمانوں کو کسی طور سے اس نعمت عزمہ سے اس نعمت قمرہ سے محروم کرنے کی کوشش اس رکو میں خاص طور پر اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائعنا اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو تم رائعنا مت کہا کرو وقول انظرنا تم کہا کرو انظرنا واسمعو اور توجہ سے سنا کرو وللکافرین عذاب النلیم اور کافروں کے لیے تو دردناک حساب یہاں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ مصف میں سب سے پہلی مرتبہ یہاں ہے لفظ یا ایوہ الذین آمنوا اب تک ایک سو تین آیتوں میں خطاب کا یہ سیغہ نہیں آیا یہ یا ایوہ الذین آمنوا یہ خطاب کا سیغہ ہے مسلمانوں کے لیے امت مسلمان ان میں اہل ایمان بھی ہے صادق والیمان لوگ پھر ان میں منافقین بھی تھے پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بین بین تھے نمصبت طور پر ایمان ان کے دنوں میں متحقق تھا اور نہیں وہ منافق تھے بالکل وہ بات جو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں آئی ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے اتعاد قبول کر لی تو ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول تھا اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا فریم نہیں تھا کوئی جھوٹ نہیں تھا بلکہ یہ کہ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے اہم لوگ ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی لیکن یہ کہ وہ جو مصبت طور پر یقین دل میں پیدا ہو جانا ہے وہ بھی ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا لَمْ تُؤْمِنُوا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی امت میں یوں سمجھئے کہ تین قسم کے طبقات تھے یا تو یہ زیرو نیول دل کے اندر وہ زیرو نیول تھا کہ نہ ایمان نہ نفاق یا پھر یہ کہ منفی نفاق ہے اور نفاق کے بے شمار مدارج ہوں گے وہ سید المنافقین عبداللہ ابن عبیس سب سے بڑا منافق لیکن یہ کہ اس سے کم تر درجے کے منافق اس سے کم تر درجے کے منافق اس سے کم تر درجے کے منافق اسی طرح مصبت طرف جانب آئی ہے تو یہ مصبت جو ہے ایمان ہے تو ایمان کے بھی درجات میں شمار ہے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید المومنین ہے پھر یہ کہ بارال درجہ بہ درجہ تمام صحابہ کو ایمان حاصل ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے یا ایوہ اللہزین آمنون ان سے ان لفظ سے جب خطاب ہوتا ان الفاظ سے تو وہ تمام لوگ مراد ہوتے ہیں اور یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن مجید میں سیاق و سباق کے ذریعے آگے پیچھے کس سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی منافقین سے خطاب ہوا ہے وہ بھی کہیں یا ایوہ اللہزین نافقون یا یا ایوہ المنافقون یہ الفاظ قرآن میں کہیں نہیں آئے ان سے بھی خطاب ہوتا تھا یا ایوہ اللہزین آمن اس لیے کہ بارال ایمان کے مدعی وہ بھی تھے دعوے دار وہ بھی تھے تو ایک تو یہ کہ اس کو نوٹ کیجئے اٹھاسی مرتبہ قرآن مجید میں یا ایوہ اللہزین آمنو کے الفاظ آئیں مسلمانوں کو مخاطب کیا ان الفاظ کے ساتھ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا مکی قرآن اس سے خالی ہے ایک استثناء ہے صرف اور سورہ حج سورہ حج کی جو وہ آخری سے پہلی آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر یہ کہا جا سکتا ہے واحد استثناء ہے ورنہ کسی مکی صورت میں یا ایوہ اللہزین آمنو کا خطاب کا صیغہ نہیں آیا جہاں اللہ تعالی نے بڑی شفقت کے ساتھ انعیت کے ساتھ محبت کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے وہاں بھی ذرا سے فرق ہے یا عبادی اللہزین آمنو قل یا عبادی اللہزین آمنو تو یا عبادی اللہزین آمنو کے الفاظ آگئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یا ایوہ اللہزین آمنو آز معین طور پر در حقیقت یہ امت ہے مسلمان کے لیے ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کو اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجے کہ امت کی تشکیل جو ہوئی ہے اس کی علامت ہے در حقیقت تحویل قبلہ اب وہ منصب پر فائز کی جا رہی ہے امت کورو نیشن میں کہا کرتا ہوں اسے کہ جیسے تاج پوشی ہوتی تھی کسی کی کہ اب اس کی اور اس کے شہنشاہی اور تخت پر بیٹھنے کی ایک رسم ادا کی جا رہا ہے یہ تاج پوشی ہو رہی ہے یا ہمارے ہاں پرانی جو قبائلی زندگی ہے اس میں وہ جو ہے پگڑی باندھی جاتی ہے دستار بندی ہوتی ہے کسی خاندان کے اندر کہ اب اس خاندان کا مدرگ یہ ہے تو یوں سمجھئے کہ امت مسلمہ کی جو کورو نیشن ہوئی ہے اور ایک امت مسلمہ کی حیثیر سے اسے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کی علامت ہے تحویل قبلہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو پھر مدنی دور میں ہوا ہے تو مدنی صورتوں میں اٹھاسی مرتبہ آپ کو یہ سیغہ بلے گا اگرچہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک ایک ایکسپشن ہے اور وہ سورہ حج کی آئیت آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپشن پروو دی رول کوئی استثناء اگر ہو تو در حقیقت اس سے قائدہ کلیات اور مزید ثابت ہو جاتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں اختلاف رائے ہیں کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے بہت سے لوگوں کے رائے یہ ہے کہ وہ سورت مدنی ہے اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے وہ نہیں ہے میری رائے میں سورت جو ہے سورہ حج اکثر و بیشتر حصہ اس کا جو ہے مکی ہے البتہ کچھ آیات اثناء سفر میں سفر حجرت کے دونان نازل ہوئی ہیں وہ جو درمیان میں اس کا حصہ آیا ہے اوزنا للذین یقاتلون بینہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَسْتَهِمْنَ قَدِيرٌ یہ آیات جو ہے چار پانچ آیات ہیں ان کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر مجھے مل گیا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر حجرت میں یعنی انہیں نہ مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی کہہ سکتے ہیں وہ تو آپ کے اس سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے ایک آخری دو آیات کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے یہ بھی یا تو اس سفر ہی میں نازل ہوئی ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی آیات بہرحال یہ واحد استثناء ہے ورنہ پورے مکی قرآن میں جو دو تہائی ہے قرآن کا یہ آیوہ الذین آمنو کہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے یہ الفاظ در حقیقت ہے کہ جو امت مسلمہ سے خطاب کا سیغہ ہے اور یہ مدنی صورتوں ہی میں صرف یہ الفاظ استعمال ہوئے یا آیوہ الذین آمنوا لا تقولوا رعائنا اب اس کے پسمندر میں ایک واقعہ آئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں ہر تہزیم میں کچھ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے لیے خصوصی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اگر کہیں کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہو فرض کیجئے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو جیسے آپ انگلیزی میں کہتے ہیں یعنی یہ کہ میں بات آپ کی سمجھا نہیں ہو دورا دیجئے میں شاید متوجہ نہیں تھا یا یہ کہ آپ کی بات اپنی جگہ واضح نہیں ہو پائی ہے اس طرح کی الفاظ جو ہیں عربوں کے ہاں تھے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جن صاحب نے خطاب کیا ہے یا بات کہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ ادھر اگر رخ تھا تو ادھر والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات اور انہوں نے کہا کہ راعنا راعنا مراعات سے باب مفاعلہ ہے مراعات اور اس سے یہ گویا کہ صیغہ عمر ہے ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے ہمارا خیال فرمائیے ہماری رعائت فرمائیے یعنی ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے اس بات کو ذرا ہمارے لئے مزید واضح کر دیجئے یہ الفاظ ان کی مجلسی زندگی میں استعمال ہوتے تھے حضور کی محفل میں بھی صحابہ اکرام بھی الفاظ استعمال کرتے تھے ضرورت کی موقع پر لیکن اس نفس کو ذریعہ بنا لیا یہودیوں نے اپنا وہ خوب سے باطن جو بغز بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں حضور کے خلاف اور جو عداوت و دشمنی اور حسد کی جو آگ جل رہی تھی اپنے جذبات کو ذرا ٹھڑنا کرنے کے لئے جیسے کمینا فطرہ دوک کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر خوش ہو جاتے ہیں چاہیے کہ اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ کھل کر مقابلہ کر سکے کھل کر خم ٹھوک کر بیدان میں آ سکے ایسا بھی نہیں لیکن اس طرح کے حرکتوں سے وہ کچھ اپنی وہ تسکیل کرتے ہیں تو رائعنا ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی احمق کے بھی ہیں اے ہمارے احمق تو اپنی جگہ وہ خوش ہو رہے ہیں وہ اس لفظ کو بار بار استعمال کر رہے ہیں چاہے ضرورت تھی چاہے نہیں تھی لیکن یہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ذرا سا اس کو اپنی زبان میں تھوڑا سا لوش دے کر رائعنا وہ رائعنا گویا کہ وہ زیر کو وہ ذرا سے کھیج دے گے تو یہ بن جائے گا ہمارے چرواہیں یہ بھی گویا کہ ایک بڑا توہین آمیس خطاب کا انداز ہو سکتا تھا تو وہ یہودی حضور کی مجلس میں آ کر یہ انداز اختیار کرتے تھے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود ہی کے زیر اثر تھے در حقیقت منافقی یہ نفاغ کا پودا جو ہے میں نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ بڑے بڑے تناور درخبی ہیں نیچے جو انڈر گروت کہلاتی ہے اسی کے نیچے جو ہے کچھ جھاڑ جھکاڑ کچھ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں درختوں کے اس سائے کے اندر اور پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو منافقت اور نفاغ کی جو انڈر گروت تھی یعنی یہودیوں ہی کے زیر اثر انہی کے زیر سائے یہ پروان چڑھیں اس حوالے سے ان کے زیر اثر جو مسلمان تھے جو مختلف مراحل اور مدارج جو درجے ہیں نفاغ کے ان پر فائز تھے وہ بھی یہ انداز اختیار کرتے تھے ان کا دیکھا دیکھی اور ان کے زیر اثر تو یہاں اب روکا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شے کسی فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہو چاہتے فری نفسی وہ درست ہو لیکن اگر وہ فتنے کا سبب بنتی ہے فتنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو ترک کر دینا چاہیے اس سے پھر اصول نکالے ہیں فقہہ نے کہ کوئی شے مباہ ہے فی الاصل مباہ ہے جائز ہے اس کی کوئی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن اگر کسی وقت اس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہو یا اس سے کوئی فتنہ جو وجود میں آ سکتا ہو تو اس کو ترک کر دینا لازم ہو جائے گا جیسے کہ یہاں فرمایا گیا اب مت کہو رائنہ اب رائنہ کہنے میں کسی شخص کی نیت صحیح ہے اور وہ لفظ صحیح جو مجلسی آدھا میں اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو ہرگز اس میں کوئی قباہت نہیں تھی لیکن اس کو روک دیا گیا لا تقولوا رائنہ اس لفظ ہی کو تم اپنی مجلسی جو لغت ہے اس سے خارج کر دو اپنی گفتگو ہی سے اس کو نکال دو کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لئے فتنہ پیدا کرنے کا امکان پیدا کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقول انظرنا آتم اس کے متبادل لفظ تمہاری زبان میں موجود ہے انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیے نظر آئی انظر و دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اسی سے لفظ انتظار بنا ہے افتعال ہے باب افتعال ہے نظر سے انتظار تو ہمیں محلت دیجئے ذرا انتظار فرمائیے ابھی آپ آگے نہ بڑھئے ابھی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے دوبارہ اس کا اعادہ فرما دیجئے تو انظرون کا دونوں مفہوم ہماری طرح توجہ فرمائیے ہماری طرح بھی ذرا اتفاق فرمائیے یا یہ کہ ذرا ہمیں محلت دیجئے جیسے کہ سور حدید میں آیا ہے جس دن کے منافق مرد و منافق عورت اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہمیں محلت دو ہمارا انتظار کرو تمہیں جو نور عطا ہوا ہے تم تو اس کی روشنی میں اپنا راستہ تیزی سے تم قدم اٹھاتے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ذرا ہمارا لحاظ کرو ہمارے لئے انتظار کرو ہمیں محلت دو کہ ہم تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا نکتب اسمی نور کو تو انظروں جو ہے وہ دونوں مانی دیر آئے وہاں پر ہمارا انتظار کرو اور یہاں پر انظرنا ہماری طرف نگائے ارتفاعت فرمائیے ذرا ہماری طرف بھی توجہ ہو جائیے یا یہ کہ ذرا انتظار کیجئے توقف کیجئے وَقُولُنْظُرْنَا وَاسْمَعُونَ اور سنا کرو توجہ کے ساتھ یہاں در حقیقت یہ اسمعو جو لایا گیا فعل عبر کہ کم سے کم ہونا چاہیے ایسا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے اگر تم ہمتن گوش رہو گے حضور کی محفل میں بیٹھ کر اور پوری طرح توجہ کے ساتھ سنو گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی یہ تو اصل میں اگر تمہاری اپنی توجہ جو ہے وہ کہیں منقسم ہوتی ہے تو پھر زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں رائعنہ کہنے کے بہرحال رائعنہ کو تو تم اپنی لغت سے خارج کرو باقی یہ کہ جہاں کہنا ہو وانظرنا کہو تاکہ یہ کہ وہ ممیز ہو جائیں اس کے بعد بھی اس آیت کے اترنے کے بعد بھی اگر کسی نے کہا تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کی نیت کے اندر خباست ہے شہارت ہے نیت میں فساد ہے لہذا ان کو ممیز کرنے کے لیے یہ حکم اہل ایمان کو جنی آ گیا یا ایوہ الذین آمنوا لاتقولوا رائعنا وقول انظرنا واسمعو اور توجہ سے سنا کرو وللکافرین عذاب العظیم اور کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے جو اس حکم کے آنے کے بعد یہاں کافرین سے مراد جو اس حکم سے سرقابی کریں گے اس وضاحت کے بعد بھی جو اپنی اس روش کے اوپر قائم رہیں گے اسنار کریں گے اس کا یادہ کریں گے ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے یہی پھر مفسرین نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے کوئی چیز اصلاً مباعہ ہو جائز ہو صحیح ہو لیکن فتنے کے خوف سے وہ نہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ اصل بناء ابراہیمی جو ہے اس اساس سے ذرا ہٹی ہوئی ہے چنانتہ یہ حکیم کا حصہ جو ہے اس کا یہ در حقیقت کعبہ کا حصہ ہے لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تھی اپنے خاص دور میں تو وہاں کیونکہ ان کے پاس چھت کے ڈالنے کا جو سامان تھا روفنگ میٹیریل وہ کیونکہ کم ہو گیا تھا اور ان کا کہ ذرا سائسہ باہر چھوڑ لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے باقی کور انہیں چھت اس کے اوپر ڈال لی حضور نے کہا کہ اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا حضرت عائشہ سے خطاب فرما رہے ہیں اور تیری قوم سے مراد ہے مکہ والے اور ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ جو اس کے متولی رہے تھے اتنے عرصے اب وہ لوگ پوری تاریخ سب جاننے والے نہیں بھی ہیں وہ تو جو چیز دیکھتے چلے آئے ہیں در حقیقت اسی کو تقدس حاصل ہو گیا ان کی نگاہ میں اب اگر میں اسے منہدم کروں گا تو ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گھر گرا دیا تو میں صرف اس فتنے کے خوف کی وجہ سے اس سے رکا ہوا ہوں اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے ایک مرتبہ شہید کر کے پورے عمارت کو صحیح وہ بنیادوں کے اوپر دوبارہ تعمیر کر دیتا تو معلوم ہوا کہ یہ اصول کی حیثیت سے یہ بات جو ہے یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے جہاں صیدت کے اس واقعے سے اس کی تائد ہوئی لیکن قرآن مجید میں اس اصول کے لیے یہ بقام ہے گویا کہ منات ہے اس کا اسی پر اس کا سارا دار و مدار ہے کہ اور نہیں چاہتے ہرگز یہ کافر لوگ نہ وہ جو اہل کتاب میں سے تھے نہ وہ جو مشرقین میں سے تھے یعنی یہ کفار کی اب دو کیٹیگریز معین ہو رہی ہیں ایک کافر وہ تھے کہ جو پرانے امیین جو عرب کے پرانے مشرقین تھے ایک ان میں سے جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ایک یہ اہل کتاب کہ جو بہرحال تورات کے یا جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے بھی ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے چاہے انہوں نے انہیں علوہیت میں شامل کر دیا تھا خدا کا بیٹا بنا دیا تھا ان دونوں میں سے جو کافر ہیں اور یہاں اب اچھی طرح سمجھ دیجئے وہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں ایک وہ کافر ہوتا ہے جس تک بات ابھی پہنچی نہ ہو ظاہر بات ہے جب بات پہنچی نہیں دعوت پہنچی نہیں اس پر حق کا انکشاف نہیں ہوا اس کا معاملہ اور ہے قانونا وہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے لیکن معنی زمین و آسمان کا فرق ہے ایک وہ کافر ہے یا غیر مسلم ہے جس تک ابھی دعوت پہنچی نہیں اتمام حجت ہوا ہی نہیں لہذا اس کے رد کر دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور ایک وہ کافر ہے جس کے سامنے دعوت پہنچی ہے اتمام حجت کر دیا گیا ہے حق واضح ہو گیا ہے دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے اور پھر بھی وہ کسی تعصف کی منہ پر تکبر کی منہ پر حسد کی منہ پر ہر دھنمی کی منہ پر وہ اپنے اس کفر پر عڑا ہوا ہے یہاں یہ دوسری قسم کے کافر ہیں جو مراد ہیں چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکو میں جو آخری مضبون آیا تھا ان اللہزین کفروا سواہن علیہم آنزرتہم ام لم تنظرم لا یومنون ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمعہم وعلیہ ابسارہم تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے قسم کے کافروں کی بات نہیں ہے ابھی تو بے شمار کافر ایسے تھے ان میں سے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے پورا جزیرہ دمائے عرب ہے اس میں کونے کونے سے لوگ ایمان لے آئے ابھی تک دعوت ان تک پہنچی نہیں تھی جب دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لیا اگرچہ اس وقت تک وہ بھی کافر تھے لیکن زمین و آشمان کا فرق ہے ان کافروں میں اور مکہ کے وہ لوگ قریش جن پر کے حضور نے یوں سمجھئے کہ بارہ برس تک دعوت دے کر اتمام حجت کا آخری درجہ میں حق ادا کر دیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو اڑ گئے تھے اپنے کفر پر اس میں تاثب ہر دھرمی تکبر اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں تھا لہذا ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی برابر ہے ان کے حق میں اب آپ انظار فرمایا نہ فرمایا ایمان لانے والے نہیں ہیں اب تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہے کہ کانوں پر بھی مہر کر دی گئی تو انہی کے بارے میں یہاں فرمایا مَا يَوَنْدُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِقِينَ اہلِ کِتاب کے بارے میں یہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ان سے براہ راست گفتگو شروع ہی ہوئی ہے فوراں ہی اتنی جلدی کیسے ان کے بارے میں یہ فتوہ دے دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہچاندے میں سرے سے کوئی دیر لگی ہی نہیں جہاں تک مکیہ کے لوگوں کا تعلق تھا ان کے لیے نبوت کا تصوری بڑی نئی بات تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بات سے لے کر یوں سمجھ یہ کہ ڈھائی ہزار برس میر چکے تھے کہ کوئی نبوت کوئی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں تھا لہذا ان کے لیے تو ان میں سے ہر شئے بلکل جیسے کوئی نئی بات ماننے والی بات ہے ان کے لیے تو ہر شئے جو ہے ہر تصور جو ہے وہ نیا تھا اس لیے سورہ شورہ میں جو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان مشرقین کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں ان پر بہت بھاری ہے ان کے لیے آسان نہیں ہے ماننا اس لیے کہ ان چیزوں سے واقعی بھی نہیں اہل کتاب کا معاملہ یہ نہیں تھا اہل کتاب تو منتظر تھے نبوت کا انتظار کر رہے تھے آخری نبوت کا چنانچہ جو سب سے پہلے جو چھے افراد ایمان لائے ہیں وہ سندس ہی کا موسم حج ہے جب حضور واپس آئے ہیں طائف سے اور اس کے بعد جو ہے انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی اس وقت تک اور یہ کہ ایک مشرق کی امان لے کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں لیکن اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد جو فورا موسم حج آیا ہے اس میں چھے افراد جو ایمان لائے ہیں خضرج کے تھے چھے کے چھے انہوں نے کننکشیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا وہ اقبع کی وادی کے اندر اب تو وہ وادی جو ہے الیدہ وادی کی حصے سے ختم ہو چکی ہے اس لیے کہ درمیان میں جو پہاڑ ہائی تھا وہ کٹ کر پھیک دیا گیا ہے وہ جگہ جہاں پر کہ وہ بیعت اقبع ہوئی تھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تو اب بھی ہے بہرحال جب تک میں آخری مرتبہ گیا تھا اس وقت تک تو تھی سالم لیکن جس طریقے سے اب وہاں پر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بہاڑ بھی گرائے جا رہے ہیں منا کی وادی کو مزید وسیع کرنے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قائم رہی یا نہیں رہی لیکن یہ کہ پہلے وہ الیدہ سی یہ سن ستر میں سن چہتر میں پہلی مرتبہ ہم نے تلاش کیا ہے اس جگہ کو اس لیے کہ سیرت میں پڑھا تھا اور ساتھ ہی جو حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہے اس میں یہ تذکرہ تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ حج کرنے گئے تھے انہوں نے وہی اسی مقام پر جا کر بیعت کی تھی حضرت سید صاحب سے رحمہ اللہ تو میں نے اس جگہ کو دیکھنا چاہا تلاش کیا تو دگا مل گئی اور وہاں ترکی دور کی بنی ہوئے ایک مسجد بھی تھی اس پر کتبہ بھی لگا ہوا ہے بارال یہاں جو چھے آدمی تھے جن کے پاس حضور نے جا کر دعوت پیش کی ہے تو انہوں نے کلکھیوں سے دوسرے کو دیکھا آنکھوں میں یہ کہا یہی وہ نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں یہودی علماء تو ہاں کوشش کرو اور سمقت کرو پہلے تم ایمان لے آؤ ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے اس لئے کہ یہودی انہیں یہ کہا کرتے تھے جانسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں قانو یستفتحونہ وہ تو فتح کی امینیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم بڑے یہاں پر کمزور ہیں یہ عرب لوگ ہمیں دبا لیتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرنے سے قاسد رہتے ہیں تو اس آخری نبی کو بھیجتے ہم اس کے ساتھ ہو کر ان سے جہاد کریں بس فرق یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا وہ بھی منی اسرائیل میں سے ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس تک نبوت ہمارے ہاں جاری رکھی تو اب وہ آخری نبی کیوں نہیں ہم میں سے آئے گا یہ انہیں بغالتا تھا اور چونکہ اس میں ان کا جو پندار تھا وہ مجروح ہوا ہے لہذا وہ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ ان پر اتمام حجت میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو چونکہ سب جانتے تھے منتظر تھے فوراً پہچان لیا انہوں نے یہ وہی نبی ہے لیکن اس کے بعد کفر پر آٹ گئے تو فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا لِلْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ بِنْ خَيْرِ بِنْ رَبِّكُمْ اے مسلمانوں یہ گفار چاہے یہ مشرقین عرب میں سے اور چاہے اہل کتاب میں سے یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو یہاں خیر کے لفظ پر توجہ کیجئے یہاں خیر سے مراد کیا ہے اگرچہ خیر جو ہے دنیا کی خیر کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے حب الخیر لشدید تو دنیا کا مال و اسباب دولت اس کے لیے بھی خیر کے لفظ آیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہاں خیر سے مراد وحی ہے نبوت ہے قرآن جیسے کہ سورہ یونس کی آیت میں فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون یہ قرآن کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ساز و سامان جمع کر رہے ہیں مال و دولت جمع کر رہے ہیں بڑے آلہ آلہ کپڑے جمع کر رہے ہیں بڑا اندہ فرنیٹر جمع کر رہے ہیں فرش فروش کہاں کہاں سے لا کر گھروں کو سجا رہے ہیں ہوا خیرم مما یجمعون ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے وقیق قرآن تو اسی لئے وہ لفظ آیا ہے کہ یہ ہر جن نہیں چاہتے کہ یہ قرآن تم پر نادل کیا جائے ان کے اندر حسد کی آگ جو بھڑکی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ خیر انہیں کیوں عطا ہو گیا یا پھر نوٹ کیجئے رحمت کا نص سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت کا سب سے بڑا ممبا اور ستشمہ قرآن حقیم ہے یہی نسبت ہے اور یہی ربط ہے قرآن مجید کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو واضح کیا گیا رحمان کی صفت رحمانیت کا مظہر اتم سب سے بڑا اور نمائی مظہر قرآن حقیم الرحمان علم القرآن تو یہ خدم ورحمہ کے الفاظ تو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں جیسے کہ سورہ یونس کی ان آیات تو بھی الفاظ شروع میں یہی ہے یا ایوہ ناس قد جاتكم معزت من ربکم وشفاؤ لما فی السدون وہدم ورحمت للمومنین قل بفضل اللہ وبرحمتہی فب ذالک فلیفرہو هو خیر مما یجمعون تو یہی رحمت ہے یہی خیر ہے اور یہ خیر اور یہ رحمت جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کی ہے یہی در حقیقت ان کی جلن کا باعث ہے ان کی حسد کا باعث ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ خیر نازل ہو ہاں اللہ کا اپنا فیصلہ ہے ہوا وہ خوب جانتا ہے سو یجال و رسالت آہو وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ رسالت کا بابلہ قوم اس کا اہل ہے کس کے پاس وحی بھیجے پھر یہ کہ کس قوم کو وہ اپنی ہوئی کا حامل بنائے وارش بنائے وَاللَّهُ يَقْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب جگہ اس پر ہم اپنے نصیب پر جتنا چاہیں فقد کریں ہو اجتباکم جیسے کہ وہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے اللہ نے تمہیں چل لیا ہے جاہدو فِ اللَّهِ حَقَّ دِحَادِهِ ہو اجتباکم قرآن فال بنا میں منہ دیوانہ زدن ہمارے نام یہ قرآن فال نکلا ہے اللہ تعالی نے اس امتِ محمد میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے ورنہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی اور والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہوتے تو کیفیصد امکان تھا اس بات کا کہ ہم اس رحمت سے اور اللہ تعالی کی اس سب سے بڑی رحمت کے مظہر سے کیسے مستفید ہوتے یوں سمجھئے کہ لاکھ میں کوئی ایک امکان کسی کے لیے ہو تو ہو اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس میں اصلاح میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ کسی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس پر اللہ کا کوئی فضل ہوا ہے خصوصی تو اس پر حسد کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے فضل مانگو وَسَلُ اللَّهَ بِنْ فَضْلِ اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو اس سے اللہ تعالی تمہیں کسی اور اعتبار سے نواز دے گا کسی کو اس نے اگر کوئی ایک نعمت اعتا فرمائی ہے کسرت سے اور وافر مقدار میں کہ آجب کہ اللہ تعالی تمہیں کوئی دوسری نعمت اس سے بھی زیادہ اعتا فرمائی اس حوالے سے اللہ سے مانگتے رہو اللہ تعالی سے درخواست کرتے رہو اور اللہ کے فضل کے خزانے جو محدود نہیں ہیں وہ کبھی ختم ہو جانے والے نہیں ہیں وَاللَّهُ ذُوَ الْفَضْلِ عَافِي اب آ رہی ایک اور بات جس کو پروپیگنڈے کی حیثیت سے یہودیوں نے مسلمانوں میں عام کیا ایک تو آگے چل کر آئے گا کہ تحویل قبلہ پر جو طوفان انہوں نے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اٹھایا اس کی تو جو بھی شدت تھی اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ قرآن مجید میں کس قدر مفصل بحث کی گئی ہے تحویل قبلہ پر ہمارے اعتبار سے تو معمولی سا واقعہ تھا اللہ کے نبی نے پہلے حکم دیا کہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو مسلمانوں نے شمال کی طرف رخ کر کے سولہ مہینے نماز پڑھی جب اللہ کے نبی نے یہ آیات سنا دی آیات نازل ہو گئے یہ تحویل قبلہ کی انہوں نے رخ جنوب کی طرف اور مسجد حرام کی طرف کر لیا لیکن یہ واقعہ اس وقت کا پسمندر اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت جو لوگوں کے محسوسات تھے ان کی جو بھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ حساس بعض لوگ ہوتے ہیں بعض معاملات کے اندر یہ بڑا حساس مسئلہ تھا بہت بڑا توفان اٹھا دیا گیا یہ کیسا دین ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں پہلے یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھے ان کا کیا دین ہے کس بات کا اعتبار کیا جائے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ چیز تھی جس سے مسلمان ظاہر بات ہے کہ عوصل خدج کے مسلمانوں کی حیثیت تو ابھی نو مسلموں کی تھی نئے نئے اسلام لائے ہیں حضور ابھی یہاں تشریف لائے ہیں ان میں یقیناً وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا لیکن ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہوگا کہ قالت الارام و آمن نا قل لم تومنو ولیکن قلو اسلم نا نئے نئے اسلام میں آئے ہیں ابھی تربیت نہیں ہوئی ذہن نہیں بنا ابھی ان کے مزاد جو ہے پورے طور پر اس سانچے میں نہیں ڈھلے ابھی کسی آدمائش کی بھٹی میں سے گزرے ہی نہیں جبکہ وہ جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین وہ تو کیسی کیسی آدمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر اور یہ کہ کندر بن کر نکل چکے تھے ذرے خالص بچ چکے تھے لہذا یہ کہ یہاں بھی ایک انہوں نے فتنہ اٹھایا بہت بڑا اور وہ فتنہ یہ تھا کہ جب تم مانتے ہو کہ تورات بھی اللہ کی کتاب لیں اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے تو پھر نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے جب وہ بھی اکنالیج کرتے ہو تم کہ اللہ کی کتاب تھی اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے تو یہ جو شریعہ کام تمدیل ہو رہے ہیں یہ اس کے اندر جو تغیر و تبدو اس کی ضرورت کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا این ناقص تھا جب اس وقت وہ کتاب لازل کی تھی کیا اللہ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ چیز یوں نہیں ہونی چاہیے تو یوں ہونی چاہیے اب اگر آپ اسے کہیں کہ واقعی اس میں یہ معاملہ ہے اس کا علم جو ہے قدیم ہے اس کے حکمت بالغہ ہے اور قدیمہ ہے لہذا یہ اس کے شایعہ نشان نہیں تو پھر سبب کیا ہے کیوں مختلف احکام آ رہے ہیں پھر یہ کہ خود قرآن مجید میں بھی ہو چکا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ زیادہ جو تنسیخ کا معاملہ ہوا ناسخ و منصوخ کا قرآن مجید کے احکام دے وہ تو ابھی مدنی دور میں ہوگا اس لیے کہ بلو پرنٹ جو ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی خاکا وہ سورہ مقرآن میں آیا ہے پھر رفتہ رفتہ تدریجا اس شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں جا کر اسی میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے لیکن یہ کہ خود بکی طور میں ایک بات ہو چکی تھی کہ ایک حکم شروع میں دیا گیا اس قدر شد و مد کے ساتھ ذرا اس کا زور جو ہے وہ دیکھئے اس میں جتنی شدت ہے تاقید ہے رات کو کھڑے رہا کرو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے اس میں یہ کہ آدھی رات یا یہ کہ اس میں تھوڑا سا کم کرو یا آدھی رات سے زیادہ رکھو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جوسرا رکو ہے سورہ مزمل کا لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حکم منسوخ ہوا اگرچہ وہ دو مراحل میں جا کر منسوخ ہوا ہے وہ ایک علیہ بحث ہے سورہ مزمل کے درس میں میں اس کی تفصیل جو ہے ریکارڈ کرا چکا ہوں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ دوسرا رکو جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے اور ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علمہ کا یہ قول جو ہے وہ صاحب جلال الدین سیوتی جنہوں نے وہ بہت مارکت العرہ کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ قول نقل کر دیا ہے رحمہ اللہ کہ اصل میں یہ دو حصوں میں مختلف اوقات میں یہ آیت نازل ہوئی پہلے اس کی تنسیق ہوئی پھر دوسری مرتبہ تنسیق ہوئی یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جارہ مہینے بعد دس مہینے بعد یا سولہ مہینے بعد یہ تنسیق کا حکم نازل ہو گیا ایک رائی ہے کہ نہیں یہ حکم آیا دس سال کے بعد دس سال تک اس حکم کے اوپر صحابہ اکرام کے لئے عمل کرنا لازم رہا یہاں تک ایک رائی یہ بھی ہے یہ جو آیتیں یہ نازل ہوئی ہیں مدنی دور میں جا کر تو یہ مختلف آرہ پر میں بھی بہت عرصے پر بہت پریشان رہا کہ اب ان میں سے اتنا فصل ہے کہاں دس مہینے یا بارہ گیارہ مہینے یا سولہ مہینے کی روایات کہاں دس سال اور یا یہ کہ اس سے بھی آگے جا کر مدنی دور کی آئے تھے لیکن یہ کہ اس کے بعد بات کھل گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضور نے حبر العمہ قرار دیا ہے انہوں نے واضح کر دی کہ پہلا حصہ اترا ہے وہ دس گیارہ یا بارہ یا سولہ مہینے کے بعد یہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو کہ دمارہ تقرار کے ساتھ آتا ہے آخر تک یہ دوسرا حصہ اس آیت کا جو ہے یہ تو بلکہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ مدنی دور میں نازل ہوا ہو اس لیے کہ لفظ قتال ہے اس میں مکی کسی آیت کے لئے لفظ قتال کا آنا جو ہے وہ بلکل قرین قیاس نہیں ہے تو دس سال والی بات بھی تقریباً صحیح بن جاتی ہے قریب پہنچ جاتی ہے یا مدنی بھی ہو سکتا ہے بارال یہ ناسخ و منصوخ کا معاملہ ہو چکا ہے مکی دور کے اندر ان دونوں کو اب ذہن میں رکھئے کہ یہاں جو اعتراض جو انہوں نے سکھایا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اس میں ورغلایا اور مسلمانوں کو اس پر پریشان کر دیا بہت سے ایسے صحابی تھے جو تحویل قبلہ پر بہت پریشان ہو گئے تھے جنہوں کہ یہاں تک مصوطہ پیدا ہو گیا کہ یہ سولہ مہینے کے دوران جو مسلمان فوت ہو گئے اب ان کی نمازیں تو تھی اسی قبلے کی طرف اور اگر اصل قبلہ یہ تھا تو وہ نماز تو نہیں ہوئی جب نماز نہیں ہوئی تو نماز ہی تو ایمان ہے تو گویا کہ دنیا سے تو بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے اب ان کا کیا بنے گا نہایت کیوں سمجھئے کہ گہری تشویش تو اس کا آپ دیکھیں گے جب ہم وہ رکو پڑھیں گے سترہ و اٹھاروہ رکو کہ مسلمانوں کے اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ نہیں سخون شناس نئی دل برا خطائی جاست بات کی حقیقت اور اس کی تہت تک پہنچنے کی کوشش کرو اللہ تمہارے ایمان زائے کرنے والا نہیں ہے کیسے ممکن ہے جب ادھر کا حکم تھا تو جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے صحیح کام کیا اب ادھر کا حکم ہے حکم دینے والا اللہ ہے بارال اسی طرح کا فتنہ اٹھایا یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور حضور پر اعتراض کے لیے کہ جب یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے تورات اللہ کی کتاب تھی اس میں جو آقام آئے کیوں مگریں گا رہے ہیں آقام پھر وہی شریعت رہنی چاہیے اللہ کی شریعت ہے اللہ کا علم اس وقت بھی کامل تھا جب اس نے شریعت موسیٰ ناظر کیے کیوں اس میں ناسخ و منصوخ کا معاملہ ہو رہا ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ خود تمہارے ہاں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ یہ رات بھر کھڑے رہنا اور دو تہا عصہ رات کا کھڑے رہنا اللہ کے علم میں نہیں تھا اللہ کے علم میں تھا تو یہ حکم پہلے کیوں دیا اس نے اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا تجربے سے اس علم معلوم ہوا ہے یہ تمام چیز اس کے علم میں آئی ہیں پھر یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کے صفت علم کی تو نفی ہو جائیں گے اس کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت نسخ کے اگرچہ علمی زبان میں تین معنی ہیں نسخ کے معنی لکھنا بھی نسخہ فی نسختِ ہاں تورات کے بارے میں آیا ہے تو یہ نسخ جو ہے خطِ نسخ یہ آپ کے ہاں یہ اسطلاح جو ہے وہ اس کو قاتبوں کی ترمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے تو لکھنا بھی اس کے معنی ہے تحویل بھی اس کے معنی کسی شیئے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا اس لفظ تناسخ نکلا ہے آوہ گون کا جو عقیدہ ہے ہندووں کا تناسخ کہ ارواح جو ہے منتقل ہوتی ہے ایک آدمی جو مر گیا اس کی روح جو ہے اب کسی اور نوزائدہ بچے کے جسم کے اندر اس کی روح آ جائے گی تو یہ گویا کہ آوہ گون تناسخ نسخ کے وہ معنی کہ کوئی شیئے منتقل ہو رہی ہے اور ایک نسخ کے معنی وہ ہے جس معنی میں یہ یہاں اجتماع ہوا ہے وہ ہے کسی شیئے کو منسوخ کر دینا زائل کر دینا ختم کر دینا ما ننسخ من آیتن ہم نہیں منسوخ کرتے زائل کرتے یا کسی کی آیت کے حکم کو معتل کرتے او ننسحہ اس کی ایک شاد ایک جو قرآت ہے ننسحہ بھی ہے وہ نسی سے بنا ہے لیکن جو مشہور قرآت ہے جو پر کہ اکثر قرآت کا اتفاق ہے وہ ننسحہ انسا اور یہ نسیان سے بنا ہے بھلا دینا مہو کر دینا یعنی اب دو چیزیں ہوئیں ایک تو یہ کہ سابقہ کسی کتاب میں کسی آیت کو تو برقرار رکھا لیکن اس کے حکم کو منسوخ کر دیا یا سابقہ کسی کتاب کی کسی آیت کو چاہے وہ امتداد زمانہ کی وجہ سے گم ہو گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا گم ہونا بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں تھا اگر وہ گم بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوخ کر رہے ہیں اولن سہا یا ہم نے اسے فراموش کرا دیا ہم نے اسے بھلا دیا ما ننسخ من آیتن اولن سہا نہیں منسوخ کی ہم نے کوئی آیت اور نہیں ہم نے اسے فراموش کروایا نا آتے بی خیر منہا مگر ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر او مسنہا یا ویسی ہی یعنی یہ ہمارا ایک قائدہ ہے یہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے میں اس کے بارے میں بعد میں گفتو کروں گا کہ سبب اس کا کیا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبب تفصیل سے بیان نہیں کیا یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم آیا اور جب ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ اندمر بیع و مسلو ربا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں نہیں بیع اور ہے ربا اور ہے ربا یہ ہے بیع یہ ہے ربا اور بیع میں یہ فرق ہے اس کے بجائے جواب کیا دیا اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام کیا ہے بات ختم ہوئی یعنی تمہیں اصل میں تمہیں اس بات کا خوگر ہی نہیں بننا چاہیے تمہیں یہ بری عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے کہ کوئی حکم سمجھ میں آئے تب اس کی ہم پیروی کریں گے سمجھ میں آئے نہ آئے اصل میں حکم کی پیروی ہے حاکم کو ماننے سے اگر تم نے اللہ کو حاکم مانا ہے تو جو حکم وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا سمجھ میں آ جائے نور الالانور نمنا آئے تب بھی ماننا ہے اگر تم مشروع کر دو گے اس بات سے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے تو گویا کہ تم نے اپنی عقل کو حاکم مانا ہے اس حاکم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا پھر تو تمہاری عقل جو ہے وہ حاکم ہے ویٹو اس کے پاس ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ جائے گی مانو گا جو میری عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانو گا تو در حقیقت یہ ایمان ہے عقل پر یہ سارا کا سارا جو آثورٹی ہے وہ آپ نے اپنی عقل کو دیئے جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے عقام میں سے وہ تقسیم کرتا ہے جو دل کو پسند آ گیا من کو پسند آ گیا نفس نے جس کی اجازت دی دی وہ کر لیا اور جس کی نفس نے اجازت دی دی اسے رت کر دیا تو یہاں جس کو آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی جس کام میں نفس کی اجازت سے وہاں بھی اجازت در حقیقت نفس کی ہے تو گویا کہ اطاعت اپنے نفس کی کر رہے ہیں اللہ کی نہیں کر رہے ہیں اگر اللہ کی اطاعت ہوتی تو ظاہر ہے جو نفس کو پسند آئے اس میں بھی اطاعت کرنی ہے جو نا پسند اس میں بھی اطاعت کرنی ہے اگر بتا اللہ ہے تو نفس جو ہے وہ چاہے پسند کرے چاہے اس پر جبر کرنا پڑے جیسے کہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَتِ وَالْمَكْرِ چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو اسے قبول کر رہی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانے بھی ہر حال میں مانے بھی تو یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فرق کیا ہے کیا اس کی حکمت ہے اس کا سمب کیا ہے کیوں ہم نے یہ ناسخ و منسوق کا طریقہ رکھا ہے سابقہ جو شریعتیں تھی ان میں بھی ہم تغیر تبدل کر رہے ہیں روزے کے حکام آگے چل کر آئیں گے کہ ان کے روزے کے حکام کچھ اور تھے ہمارے ہاں روزے کے حکام بدل گئے ہیں ان کے ہاں نماز کی شکل کچھ اور تھی ہمارے ہاں کی نماز کی شکل کچھ اور ہے وہاں اوقات کچھ اور تھے یہاں عقاد کچھ اور ہیں تو گویا کہ پوری سریعت کا ڈھانچہ بدل رہا ہے اور خود قرآن مجید میں جو نزول احکام ہو رہا ہے اس میں بھی ناسخ و منسخ ہے اس کی حکمتوں کو یہاں بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شئے پر اقتدار رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے قادرِ مطلق ہے مقتدرِ عالی ہے اصل میں تو اس کی مرضی ہے اس کا حکم ہے اس کا فرمان ہے اور تمہارے لئے ہر حکم اس کا واجب العزان واجب الاطاعت اس کو پھر دور آیا کیا تم نہیں جانتے کیا اس حقیقت سے واقف نہیں ہو اب اس میں وہ مسلمان بھی مخاتم ہیں کہ جو ان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے اور خود یہودی بھی گویا کہ مخاتم ہیں اس لئے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے کرتے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے تھے گویا کہ ان کی دلیل یہاں پر اب انہی کے اوپر میں اُلٹ دی گئی ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اللہ کو مقدرِ مطلق مانتے ہو یا نہیں حاکمِ مطلق مانتے ہو یا نہیں اگر مانتے ہو تو اللہ کی مرضی ہے جس وقت اس نے جو چاہا حکم دیا اس نے کب یہ کہا ہے کہ میں اپنے کسی حکم کے اندر کوئی تغیر یا تبدل نہیں کروں گا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْرُنْسِحَا نَعْتِ بِخَیْرِ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِنْ قَدِيرٌ اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِينَ اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا یہ دونوں مفہوبت آتے ہیں نہ تمہارے لیے کوئی ولی ہوگا ہمایتی نہ کوئی مندگار ہوگا یہ دھمکی آمیز تحریر آمیز الفاظ ہے کہ اس طرح کے فتنے جو تم اٹھا رہے ہو اور اس طرح کے اطرادات جو کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جو اس کی صدا ہے پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا البتہ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا اصل مفہوب اس کے اصل سبب کیا تھا در حقیقت شریعت میں جو ارتقاء ہوا ہے اس ارتقاء کا سبب ہے نوئے انسانی کی ذہنی ارتقاء کا معاملہ ایک بچہ ہے وہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں آپ اس کے لیے اطالیت یا اس طالب کوئی پی اچ دی لے آئیے لیکن وہ پی اچ دی جو ہے ظاہر بات ہے چوتھی جماعت کے بچے کو تو وہی کچھ سکھا سکے گا جو چوتھی جماعت کا بچہ سمجھ سکتا ہے اس کے اپنی ذہن کی سطح کے مطابق طالب دے گا چاہے اس کا اپنا لیول کتنا ہی اچھا ہے اس حوالے سے اللہ تعالی کا علم تو کامل ہے اور ہمیشہ سے لیکن اللہ تعالی نے شریعت کے ادر ارتقاء فرمایا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقاء ہوا معاذ اللہ اللہ کا علم تو قدیم ہے اور ہمیشہ سے کالب ہے اس کی حکمت بھی کامل آئے ہمیشہ سے لیکن نوع انسانی کا ذہنی ارتقاء ہوا ہے اور اس کو چونکہ میں نے حال ہی میں جو دو تقریریں کی تھی نبوت اور رسالت کے فرق کے ضمن میں تو میں نے ارس کیا تھا کہ نبوت جو ہے میرے نزدیک اپنے لقطہ عروج کو پہنچے حضرت ابراہیم کی شخصیت میں لیکن ابراہیم ایک شخص واحد ہے ابھی نوع انسانی کو بحیثیت مجموعی اس ذہنی سطح پر آنے کے لیے ابھی دو ہزار برس ترکار ہیں یہ بات جو ہے ایک فرد کا وہاں پہنچ جانا وہ بالکل دوسری بات ہے اور یہی ارتقاء ہے جو اب ہونا ہے کہ حضور نے نوع انسانی کو جو ایک بلند چھلانگ لگوائی اور وہ نظام قائم کر دیا جسے ہم خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام کہتے ہیں نظام عدل و قسط وہ قائم کر کے دکھا دیا جزیرہ نمائ عرب میں اب اسی کی در حقیقت یونیورسلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے ارتقاء کا یہ مرحلہ جو ہے وہ اسی کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے جب وہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا جس کی پیشنگوئی فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی اور اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہے تو اس حوالے سے در حقیقت نوع انسانی کا ابھی جو شعوری بلوک کا دور ہے وہ ابھی جاری تھا اور اس کے لئے بہترین الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بائبل میں ملیں گے انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بڑے پیارے الفاظ انہوں نے یوں سمجھئے کہ جو آخری ملاقات ان کی تھی رفعہ سماوی سے قبل وہی لاس سپر جو ہے جو ان کے ہاں ابھی ایک رہوار کی احساس سے منایا جاتا ہے وہ جو باغیچے میں جہاں روکوش تھے اپنے ہوارین کے ساتھ شام کا کھانا کھایا ہے اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا بہت باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے وہ فارقلیت جو آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا بالم بوا کہ ابھی تحمل نہیں کر سکو گے نوع انسانی ابھی اپنی عمومی سطح جو ہے ذہنی سطح فکری سطح شعور کی سطح اس کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں آئی تھی کہ آخری اور کامل شریعت انہیں دینی جائے یہی وجہ کہ انٹیرم جیسے انٹیرم کانسٹیوشنز ہوتے ہیں انٹیرم لاؤس ہوتے ہیں یہ انٹیرم انسٹرکشنز تھی جو دی گئی ہیں لیکن یہ کہ اس کی شریعت کی تکمیل ہونی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تکمیل ہو جائے گی تو نبوت ختم ہوگی پھر اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا پھر یہ کہ حضور کے اپنے زمانے میں ویسے تو میں مولانا عمیرہ صلی اللہ علیہ صاحب کی اس رائے سے متفق ہوں کہ یہاں پر جو اصل گفتگو ہو رہی ہے وہ تورات کے حکام کی تنسیخ کے بارے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ باقی تمام مفسرین دے اسی موقع پر ساری بحث کی ہے قرآن میں ناسخ و منصوق کے زمن میں بھی اور قرآن میں ناسخ و منصوق امارے ہاں جو بڑے ریشنلس قسم کے لوگ رہے ہیں قدیم زمانے میں محتضلہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کا بھی موقع دیئے کہ قرآن میں کوئی آیت منصوق نہیں لیکن اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مدین میں ناسخ و منصوق کا معاملہ ہے اگر تک کتنی آیتیں منصوق ہوئی ہیں اس میں پھر مختلف محققین کے معابین اختلاف ہے کسی زمانے میں پانچ سو آیات تک کے بارے میں تھا لیکن شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھ دیئے کہ آج سے لگ بک تین سو برس قبل جو ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ آیات کو انہوں نے منصوق قرار دیا ہے اس لئے کہ پہلے علماء نے ذرا سا کوئی جزوی فرق بھی کسی آیت کے کسی حکم میں آیا ہے تو اس کو بھی منصوق آیات میں شمار کر لیا ہے لیکن شاہ علی اللہ دیلوی نے فرمایا کہ باقی سب کی تطبیق ہو جاتی یہ صرف پانچ آیات لیکن یہ کہ اصولی طور پر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے جس کی سب سے بڑی مثال ابھی یہ کوئی خاص شریع ابھی احکام آئے بھی نہیں تھے حلال اور حرام کا تو ذابطہ ابھی بیان ہونا شروع نہیں ہوا تھا لیکن یہ کہ بہرحال اس کو منصوق کیا گیا اور اس کی منصوقی جو ہے دو مراہی کے اندر آ گئی اللہ ہی ہے کہ جو دن اور رات کی ایک مقدار معین کرتا ہے اندازے ٹھہراتا ہے اس نے دن کام کے لئے بنایا ہے رات آرام کے لئے بنایا ہے اس نے انسانی جسم کے اندر جس طریقے سے بھی اس کا نظام بنایا ہے اسے استراحت کی ضرورت ہے اسے ریسٹ چاہیے یہ اس کی لازمی ضرورت ہے یہ اپنی جگہ پر اللہ کے علمے ہے لہٰذا اللہ جانتا ہے اور جانتا تھا کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے نہیں نبھا سکتے ایک ابتدائی دور میں ایک شدید مشقت تھی جو تم سے کرائی جانی تھی جس کی مسئلہ تھی وہ کرانی گئی ہے اب اس کے بعد یہ جو جس کے لئے جتنا ممکن ہو فَقْرَوْ بَعْتَيَسْرَ مِنَ الْقُرَانِ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو اب تو تمہیں جہاد کے لئے بھی جانا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينَ اللَّهِ اب اس کی مشقتتیں ہیں اسی طریقے سے کاروبار کے لئے سفن کرو گے قافلے جا رہے ہیں کاروبار کے لئے اب اس میں بھی کہا کیسے ممکن ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں بھی یہ دو تہائی رات جو ہے اس کے معمول کو نبھائے کہ وہ کھڑا رہے اللہ کے حضور میں لہذا عالمان سیقونو منکم مرضاں پر بیمار ہوں گے وَآخرونَ يَدْرِبُونَ فِي الْنَرْضِ يَبْتَهُونَ مِن فَنْدِ اللَّهِ وَآخرونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينَ اللَّهِ فَقْرَوْ مَا تَيَسْرَ مِنَ باقی جو کمی اس کی وجہ سے آئی وَآخرونَ حَسَنَا نماز قائم کرو یہ پانچ وقت کا نماز جو ہے مضموطی کے ساتھ اس کو عماد الدین بنا دو اسے اپنی زندگی کا بہور بنا دو تمہارے سارے معامولات جو ہیں دن بھر کے وہ اس کے گرد گھوم رہے ہو یہ گویا کہ ایک کھوٹے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کے اندر نماز پنجگانا کی حیثیت ہو جائے اور یہ کہ زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لئے دین کے لئے خرچ کرو جو بھی اپنے لئے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس موجود پاؤ گے تو ان تمام کے لئے جواب جو دیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے باقی یہ کہ شریعت کی جو بھی حضور پر تکمیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک تجدیج تھی لیکن یہ کہ موتزلہ کا یہ قول کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی منسوخ نہیں ہے یہ بہرحال باطل ہے آپ مختلف آیات کے بارے میں تعویل کر کے تطبیق دکھا کر بتا سکیں کہ نہیں بعض ہمارے علماء نے اس کو بھی منسوخ کہ دیا تھا یہ منسوخ نہیں ہے تو یہ تو ایک علمی بحث ہوگی ایک تحقیق کا انداز ہے لیکن اس کو قطعی سرے سے ہی ہے کہ ماننا ہی نہ یہ چیز اصل میں اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہے اور یہ خود قرآن مجید کی یہ آیت ورنہ تو یہ کہ صاف ایک ہی جواب ہوتا کہ اللہ نے کبھی کوئی بات منسوخ کی نہیں اس حوالے سے جب قرآن مجید نے اس کو تصریف کیا کیا تم چاہتے ہو تمہارا ارادہ ہے کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے یہاں خطاب کس سے ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے بلکہ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں یہود سے خطاب ہو رہا ہے لیکن حضرت شیخ اللہ علیہ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں سے اگرچہ یہ سارا سلسلہ بحثیت مجموعی جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے روح سخون بنی اسرائیل کی طرف ہے ساری ان کی شرارتیں ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہاں بظاہر خطاب مسلمانوں سے کر کے ان کی شرارتوں اور سازشوں کے پردہ چاک کیا جا رہا ہے میرے اندازی کی سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے وہ تو انیسویں حکومے تحویل قبلہ کے حکم کے بعد اب جب کہ مسلمانوں کے حیثیت امت مسلمہ کی ہو گئی اور ان کی تاج پوشی بھی ہو گئی کورونیشن ہو گئی وہ اس منصب پر فائز کر دیئے گئے اب ان سے خطاب ہوا لیکن درمیان میں یہاں پر یہ صرف یہ سمجھ یہ کہ روح سخون جو ہے وہ حصل میں یہاں بھی یہود کی طرف ہے ان کی شرارتوں کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں اگرچہ یہاں گویا کہ ان سے خطاب انہیں اس لائق نہیں سمجھا گیا یا یوں سمجھئے کہ جب کسی سے ناراضگی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے تو تو اس سے براہ راست گفتگو کر کے اسے انسان ڈانٹتا ہے ڈپڑتا ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس ناراضگی ہی کا پھر ایک اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے بھی تیار تو اگر اس سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اور کی طرح رخ کر کے کسی اور سے خطاب کر کے اس سے بات کہی جاتی ہے اس سے براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا اس انداز میں یہاں پر گفتگو اصل میں تو ہو رہی ہے انہی سے لیکن یہ کہ آیات میں خطاب جو ہے یا ایوہ اللہین آمنوا لا تقولوا رائعنا واقول انذرنا اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ یہاں وہ دوبارہ الفاظ نہیں آئے یا ایوہ اللہین آمنوا کے لیکن میرے نظریک مخاطب یہاں مسلمان ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے زیر اثر جو مسلمان تھے جن میں کسی درجے میں ابھی نفاق پروان چڑھ رہا تھا چاہے وہ ابھی منافق اس کا اطلاق ان پر پورے طور پر نہ بھی ہو رہا ہو لیکن یہ کہ وہ شکوک و شبہات اس کے بیچ جو ہیں وہ یہود ان کے اندر جو ہیں ڈالتے چلے جا رہے ہیں تو ان میں سے کسی نے وہ بات کی ہوگی جس کا کہ اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کی باتیں پوچھو یا اسی طرح کے مطالبے کرو سوال جو ہے سوال مطالبہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے سوال کوش ہے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے سوال کبھی استحضائیہ بھی ہوتا ہے کبھی واقعتا استفہام ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کبھی بظاہر استفہام ہے اصل میں استہزا ہو رہا ہوتا ہے تمسکر اڑھانے کے لئے سوال کیا جاتا ہے کبھی سوال کے انداز میں انکار کرنا کسی شہ کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پہ دو چیز دن میں رکھئے انتسالو رسولکم تم مطالبہ کرو اپنے رسول سے جیسے کہ مطالبہ کیا گیا موسیٰ سے پہلے یا تم پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ پوچھی گئی باتیں موسیٰ سے قبل یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہوگی مطالبہ کے بارے میں تو ایک روایت یہ آئی ہے کہ یہودیوں نے یا ان کے زیر اثر کچھ منافقین نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ پورا قرآن ہمیں اقدم دے دیجئے اور اس کا تعلق اسی سے ہے یہ کیا کہ آج ایک آیت آگئی کل آپ کہیں گے صاحب وہ آیت منسوخ ہوگی اب یہ آیت نازل ہوگئی یہ تو معاملہ ہماری سلم میں نہیں آتا پورا قرآن ہمیں دے دیجئے اس لیے کہ موسیٰ کو پوری طورات اقدم دے دی گئی تھی لہذا ہمیں بھی پورا قرآن جو ہے ایک کی مرتبہ دے دیجئے اب اس میں استعزاء کا انداز بھی ہے انکار بھی ہے اعتزاز بھی ہے بظاہر تو ایک بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے حضور ہمیں تو پورا قرآن دے دیجئے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آتا ہے اس سے الجنے پیدا ہو جاتی ہے اس میں پھر یہ کہ پہلی کوئی بات اس کو منسوخ کر دیا گیا اب شیطان دیکھئے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ ہمیں پورا قرآن ایک ہی دفعہ دے دیجئے یہ کہنے کی انداز جو میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ وہ شرارتی انصر جو ہوتا ہے وہ لبادہ توڑتا ہے ایسا ہی اسی انداز میں لیکن یہ کہ اب اسی میں گویا کہ تان بھی ہے تنز بھی ہے استعزاء بھی ہے پھر ایک مطالبہ بھی ہے اس قسم کا مطالبہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا تھا ان اللہ جہرتا ہم خود دیکھیں گے اللہ کو تو ہم اللہ سے ہماری بات کراؤ تو اس طرح کے مطالبے انہوں نے بھی کیے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شریح حکم کوئی آیا اب اس کے بارے میں مین بیخ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا بتائیے وہ گائے کیسی ہو وہ کیسی ہو بوڑی ہو بچیا ہو یا یہ کہ وہ کس رنگ کی ہو وہ کہیں اور اس کی جو بھی ہے اس کی صفات بیان کیجئے مختلف انداز میں جو انہوں نے سوالات کیے اسی طریقے سے چونکہ مسلمانوں میں بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ حج کی فرضیت کا جنگ حکم آیا حضور نے جب مسلمانوں کو سنایا کسی صاحب نے پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی سکوت اختیار فرمایا اس کی طرف انتفات نہیں کیا اپنا رخ موڑ لیا وہ ادھر بھی آگے کھڑا ہو گیا حضور نے آپ فرمایے نا کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے تو حضور نے بڑی ناراضگی کے ساتھ جواب دیا کہ جو بات تم سے کہی گئی ہے اگر وہ مجمل ہے اس کے مجمل رہنے میں آفیت ہے اس کے مجمل رہنے میں خیر ہے اسی میں مرکت ہے تم اگر یہ کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا جس کے لیے ممکن ہے وہ ہر سال کرے جس کے لیے نہیں ہے بس سال میں ایک مرتبہ بھی اگر عمر میں کر لیا ہے تو حج جو ہے ادا ہو گیا تو جس چیز کو اللہ نے مجمل رکھا ہے وہ کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں رکھا اس کا اجمال جو ہے وہ بھی بربنائے حکمت ہے تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے بیسی سوال کرو اور ایک جگہ پر آیا ہے اگر تم ایسے سوال کرو کہ ہی نوی نظر القرآن کہ جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا اور پھر تمہیں وہ برا لگے گا تم پر شاہ گذنے گا تم پر بھاری ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر یہ سوالات کا تمہارا یہ رنگ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر تم اپنی ہی ان شرارتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ میں اضافہ کرا لوگی تو یہاں پر یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں اور جو کوئی بھی ایمان دے کر کفر لے لے گا بدل لے گا ایمان سے کفر کو ایمان دے کر کفر لے لے گا اور یہاں ظاہر بات ہے اس سے اور متعین ہو گیا جو شیخ الہد کی راہ ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم یہود کے سکھلائی میں آ کر اور ان کی جو تمہیں جو پٹیاں وہ پڑھاتے ہیں اگر ان کے زیرے اثر آ کر تم نے اس قسم کے نوش اختیار کی تو گویا کہ تم اس پٹلی پر چڑھ گئے ہو کہ ایمان جو بھی تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تم کفر کے دائرے میں پہنچ جاؤ گی اب وہ بات آگئی دوسرے انداز میں پہلے فرمایا تھا یہاں فرمایا کہ اب وہ اس پر تلے ہوئے ہیں ان اہل کتاب میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں تلے ہوئے ہیں کسی طریقے سے تمہیں لوٹا کر لے جائیں واپس لے جائیں تمہارے ایمان کے بعد کفارہ اور تمہیں کفار بنا دے پھر تمہیں مرتد کر دیں ایمان سے محروب کر دیں اور یہ اس کے سبب کیا ہے حسن من اندر نفوسے یہ کسی خیرخائی کی وجہ سے نہیں ہے یہ ان کے اندر ان کے نفوس کے اندر جو حسن کی آگ بھڑکی ہوئی ہے یہ اس کے باعث اس کی منہ پر اس کے نتیجے میں کر رہے ہیں من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کے حق ان پر واضح ہو چکا ہے یہ حق کو پہچان چکے ہیں آگے چل کر آ جائیں گے الفاظ یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب حسن کی وجہ سے میں نے ارز کیا تھا حسن میں اور رشک میں یہی فرق ہے حسن یہ ہے کہ کسی کو خیر ملا اس سے صلب ہو جائے اور کجھے مل جائے اور رشک یہ ہے کہ انہیں یہ خیر دیا اللہ نے ہمیں بھی خیر عطا فرمائے یہ رشک ہے رشک جو ہے یہ محمود صفت ہے اس سے آپ کے اندر ترقی ہوگی آپ خیر کے راستے میں آگے مڑھیں گے آپ خیر میں فسط میں قل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور حسن جو ہے یہ در حقیقت تمام نیکیوں کو جس طرح آگ جلا کر راک کر دیتی ہے انسان کے آلہ سے آلہ مراتن جو اس نے پہلے حاصل کیے ہو علم کے ہو چاہے عمل کے ہو یہ حسن کی آگ ان سب کو جلا کر بھسن کر دیتی تو فرمایا ان دو الفاظ پر آپ پوری توجہ کیجئے تو اے مسلمانوں اب یہ درگزر سے کام لو چشم کوشش سے کام لو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ بڑی حکمت ہے نوٹ کیجئے اس کو در حقیقت حکمت نبویہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نتیجے میں کہ حضور نے مدینہ آتے ہی یہود کے ساتھ معاہدے کیے آپ نے جو سٹیٹس کوہ برقرار رکھنا چاہا بلکہ اسی میں میں شامل کرتا ہوں اس لیے کہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ حضور نے سولہ مہینے جو میت المقدس کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی خفی ہو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے وحی جلی تو نہیں ہے کہیں وہ آیت موجود نہیں لفظل موجود نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا یہ حضور کا اپنا اجتحاد ہو اور وہ اجتحاد تقریر ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پر حضور کو برقرار رکھا جیسے حدیث آپ کو معلوم ہے تیم چیزوں کا نام ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر قول ہے آپ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو ایسا ہے فلان چیز یوں ہے یہ آپ کا قول ہے یہ بھی حدیث ہے آپ کا فعل ہے حضور یہ کرتے تھے اس میں آپ کا قول کوئی شامل نہیں ہے کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں حضور ایسا کرتے تھے یہ فعل ہے حضور کا یہ بھی حدیث ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں برقرار رکھا اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے سینکشن ہو گئی کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اگر غلط ہوتا تو حضور روک دیتے حضور نے نہیں روکا تو امپلائیڈ سینکشن ہے اس میں یہ بھی گویا کہ شریعت کے اندر اس کے لیے جواز کے لیے دلیل بن جائے گی تو نبی کا قول نبی کا فعل نبی کی تقریر یہ حدیث ہے اس کو بلکہ خبر کہتے ہیں حدیث کا دوسرا حصہ اثر ہے صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ اثر ہے اخبار اور آثار کو جمع کی جو یہ حدیث ہے یہاں میں ارز کر رہا ہوں یہی تقریر اللہ کی بہی معنی کہ اگر حضور کے کسی اجتحاد پر اللہ تعالیٰ نے روکا ٹوکا نہیں دیا برقرار رکھا تو گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن شمار ہوگی اللہ کی تقریر شمار ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیت المقنس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معاملہ سولہ مہینے وحی خفی ہو حکم ہو اللہ کا اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر ہو اللہ کی طرف سے حضور کے اجتحاد کی تو بھارا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ چیز بھی کس مقصد کے لیے تھی کہ ابھی چونکہ اصل محاذ ہمیں کھولنا ہے مکہ والوں کے خلاف لیبریشن آف مکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر جو بنا تھا توہید خالص کے لیے اس پر کفار کا مشرقین کا قبضہ ہے مشرقین نے اس کو شرک کا برکز بنا دیا ہے لہذا حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ابھی دوسرا محاذ فوری طور پر نہ کھولا جائے اسی حکمت کے لیے الفاظ ہے فعفو وصفعو اے مسلمانوں ان یہود کی شرارتوں کو پہچان تو لو لیکن ان کے خلاف ابھی اقدام کوئی نہ کرو ابھی ان کے خلاف کوئی تمہاری طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ کوئی تعلیمی کا روائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکمت کا تقاضی ہے فعفو وصفعو ابھی ذرا اف سے اور صفحہ سے کام لو صفحہ کہتے ہیں چشم پوشی کرنا یا رو رخ تھیر لینا صفحہ کہتے ہیں یہ فرق ہے یہ بھی صفحہ یہ بھی صفحہ رخ کو کہتے ہیں صفحہ تو صفحہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی شرارت کام کر رہا ہے لیکن آپ نے ذرا نگاہ دوسری طرف کر لی اسے یہ اندادہ ہی نہیں ہونے لیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا یہ ہے فس فحس فالجمیل سورہ حجر کے آخر میں یہ الفاظ آئیں اے نبی ذرا چشم کوشی کیجئے ذرا نظرانداز کیجئے ابھی ان کی باتوں کو جو ہے نظرانداز کر دیجئے دیکھا ان دیکھا کر دیجئے جیسے ہم کہتے ہیں سنا ان سنا کر دیا دیکھا ان دیکھا کر دیا اور اف کہتے ہیں کسی چیز کو چلتے رہنے دینا روک نہ نہیں فوری طور پر روک ٹوک نہ کرنا اسی لئے جب آتا اے فاللہا داڑھی بڑھاؤ یعنی اس کو چلنے دو خامقہ جو ہے اس کی اوپر قدغنے نہ لگا لو اگرچہ یہ کہ اگر اس کا توادل ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر سے درست کر لینا وہ ٹھیک ہے لیکن ایک خاص حد قوید کر لینا کہ اس سے آگے جانے نہ پائے یہ در حقیقت حدیث کے جو اصل منشاہ اس کے خلاف ہے اے فاللہا داڑھیوں کو معاف کرو چلنے دو انہیں انہیں بڑھنے دو تو یہاں پہ فرمایا فعفو وصفعو مسلمانوں ان کے شرارتوں کو پہچانتو مجھے وہ الفاظ یاد آرہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ ہیں سام کے معنید ہوشیار لیکن فاختہ کے معنید بے ضرر بنو سام کتنا چوکن نہ ہوتا ہے ہوشیار ہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمہیں کوئی بے وقوف سمجھ کر اور تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تم جو ہے اس کی طرح اس کی چال سمجھو ہی نہ تمہیں فہم پورا ہونا چاہیے سمجھ پوری ہونی چاہیے سام کے معنید ہوشیار بنو لیکن سام کے معنید مذر نہ بنو دسو نہیں لوگوں کو فاختہ کے معنید بے ضرر بنو تمہارے یہ اندر دو بس جمع ہو جانے چاہیے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی یہ ساری شرارتیں پہچان لو تاکہ تم بچ سکو لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کا مرحلہ نہیں آیا ہے یہ حکمت خداوندی اور حکمت نبویہ دونوں اس پر گویا کہ یہاں پر متفق ہے کہ ابھی ان کے معاملے کے اندر جو ہے ڈھیل دو فافو و اسفحو حتی یاتی اللہ بے عمری تو میساق مدینہ پر بھی چونکہ انجلوں میں نے گفتگو کی ہے اپنے خطبات جبا میں چونکہ اس کو جو ہے مستقل بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کمال تو یہ ہے کہ کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے میساق مدینہ کا حوالہ صدر کلنٹن انہوں نے دیا ہے جبکہ یہ اردن اور اسرائیل کی جو اب صلح ہوئی ہے اور جو بھی مسالحت ہوئی ہے اس موقع پر جو تقریب ہوئی ہے اور چل کر آئے ہیں امریکہ سے صدر امریکہ تو وہاں تقریب میں انہوں نے ایک تو یہ حوالہ دیا کہ بہرحال جو عرب ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہیں دونوں بھائی تھے اسحاق اور اسماعیل کی اولاد کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تاریخی دلیل اور دوسری درہ تاریخی دلیل حضور کی صدر سے کہ بھی ساق مدینہ بھی تو ہوا تھا یہود کے ساتھ وائدہ ہوا تھا گویا کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے حالانکہ وہاں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثت غالب فریق کی تھی یہود کی مغلوب فریق کی حیثیت تھی یہاں معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل غالب کی حیثیت سے ہے اور تمام عرب ممالک مغلوب کے درجہ میں آ چکے ہیں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے بارہ دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے اس آیت کے حوالے سے بھی پہچان لیجئے کہ یہ وقتی حکم ہے فافو و اسفہو حتی یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اپنا عمر لے آئے اپنا اس کی حکمت بالغہ اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائے اس کا جو شریعت کا حکم ہے وہ آخری اور تکمیلی صورت میں نادل ہو جائے اس وقت تک فافو و اسفہو ان سے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو اور وہ عمر ہی کیا ہے وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اپنے ایک خطبہ جمعہ میں ابھی حال ہی میں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر انتیس ہے قاتل الذین لا یمنون باللہ ولا بالیعب الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتو الكتاب حتی یعتو الجزیتان یرد وهم سامرون آخری حکم یہ ہے اعلان جنگ ہے مستقل عبدالعباد تک کے لئے باطل میں اور حق میں کوئی کوئی اگزسٹنس کا کوئی سوال نہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے سرکت میں آنے حق باطل نہ کر قبول لیکن یہ کہ ایک درمیانی حکمت عملی کے طور پر وقتی طور پر جو بھی حکمت عملی کا تقاضہ تھا اس میں فرمایا فسفہو وافافو وسفہو حتی یعتی اللہ بعمری اور آخری عمر وہی ہے جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کے آیت نمبر 29 کے حوالے سے سنا دیا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے نہ یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان لگتے ہیں نہ جو ہمیں آخر پر چاہے دعویٰ ان کا ہے نہ یہ دین حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے نہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ماننے کے لئے تیار ہے لہذا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ چھوٹے ہو کر رہے اور ہاتھ سے جزیاں پیش کریں حتی یوت الجزیت رہن یدی وحوم ساغرون اسی پر پوری دور خلافت راشدہ کے اندر اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا جو فوت جاں گئی تین باتیں کہی گئی یا تو مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ ہمارے بلکل برابر کا سٹیٹس تمہارا ہوگا تمہاری جانے مال تمہاری املاک تمہاری عزت سب محفوظ اور برابر کا سٹیٹس اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ تابع ہو جاؤ اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو اللہ کے دین کی بالا دستی کو تسلیم کرو اور اس کے تحت رہو یا یہودی رہو مجوسی رہو جو چاہو رہو انفرانی طور پر مذہب تبلیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جزیعہ دو اور چھوٹے بل کر رہو اور یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی وہ ہے عمر آخری حتی آیاتی اللہ بے عمری ان اللہ علا کل شہد قدیر یقیدن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ اس درمیانی عرصے میں جو بھی ان کی شرارتیں ہیں وہ ہیں لیکن یہ کہ تمہیں ان کی خلاف اقدام سے روک دیا گیا ہے لیکن تمہیں ہم ہتھیار دے رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اپنے موقع پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے اس کے لیے تمہارا پروگرام وَعَقِيمُ السَّلَاةَ نماز قائم کرو آتُ الزَّكَاةَ زَكَاةَ ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ بِنْخَيْرِنْ اور جو بھی کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اب یہاں پر میرے ندرگ مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ زکاة کا معاملہ وہ تو ظاہر بات ہے اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْفُقَرَائِرِ وَالْمَسَاقِينَ وہ تو جو بھی معاشرے کے اندر جو غرماء ہیں محتاج ہیں مساقین ہیں بیوائیں ہیں یتیم ہیں اصل میں زکاة جو ہے اس کے مساری بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ایک ہے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال جاہدو فی سبیل اللہ بِعَوَالِكُمْ وَاَنفُسِكُمْ یہ ہے میرے ندردیق وَمَا تُقَدْزِمُ لِيَنْفُسِكُمْ بِنْخَيْرِنَ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس عمر کے آخری جو حکم آنے والا ہے اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جد و جہد آگے مڑھے یہ قتال کا مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے تاکہ کفار کو شکست دی جائے جزیرہ نمائِ عرب کے اوپر دین کو غالب کیا جائے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا وَمَا تُقَدْزِمُ لِيَنْفُسِكُمْ بِنْخَيْرِنَ تَجِدُوْهُ اِنْدَ اللَّهِ تم اسے پاؤگے اب اللہ کے پاس موجود وہ کہیں گم ہونے والی شئے ضائع ہونے والی شئے نہیں ہے بلکہ وہ تو گویا کہ نائم ہو گئی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ مکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا وہ بچ گیا اور جو شانہ تم نے میرے لیے رکھ لیا تھا بکری بچ گئی ہے وہ بچت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی ہے جس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا جو ہم کھائیں گے وہ کنزیوب ہو جائے گا یہ گویا کہ ویلیوز کا اندر زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا یہی الفاظ آئیت ہیں میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا سورہ منزبل کی آخری آیت میں بھی وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا یہاں وہ الفاظ نہیں دورائے گئے وہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے دو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے اس حال میں کہ بہتر کیفیت میں ہوگا اللہ نے بڑھایا ہوا ہوگا اسے اسے سوارہ ہوگا اسے ترقیب ہی ہوگی اس کے اندر اضافہ کیا ہوگا ہوا خیرم وعظم آجرہ اور مزید یہ کہ اس سے بہت بڑا عجر و سواب بھی تمہیں مل جائے گا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْأَنِمْ